بیہار کی اس بیٹی نے دیش دنیا میں بڑھایا پردیش کامان جن کے گانے ہمیں اپنے ریتی ریواز سے جوڑتے ہیں انہیں گانا گانے کے لیے ملا تھا اولاہنا لیکن رکی نہیں اور دیکھئے قسمت آج کہلاتی ہے بیہار کوکیلا بیہاری بجوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بیہاری سنگر کے بارے میں جن کے لوگ سنگیت کو ایک مقام دیا بیہار میں جب چھٹ مہاپرب جیسے توہار میں ہر طرف ان کے گائے ہوئے گانے بستے ہیں حالانکہ آج جتنی آسانی سے ہم اس لوگ سنگیت کو سن پا رہے ہیں یہاں گھر کی دہلیس سے ہمارے کانوں تک سنائی دینے میں ایک لمبا سمیں اور ایک سنگھرس رہا ہے جی ہاں اب صحیح سمجھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بیہار کوکیلا ساردہ سنہا کے بارے میں ساردہ سنہا کے گائے گانے آج بیہار کا پرتنزیت کرتا ہے بیہار کے لوگ جو دوسرے پردیس میں رہتے ہیں وہاں جب ساردہ سنہا کا گانہ بستا ہے تو بیہار کے لوگوں کو ایک اپناپن محسوس ہوتا ہے ساردہ سنہا نے لوگ گیتوں کو جتنی مٹھاس اور بھاو کا ساتھ گایا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وہاں اسی طرح سے بیٹھ جاتا ہے یہی وہ کارن ہے کہ ساردہ سنہا آج ہر برک کے لوگوں میں لوگ پھلیے ہیں ساردہ سنہا اپنی لوگ گائے کی پرامپرک گیتوں اور سادھی کے لیے جانے جاتی ہے انہوں نے ان گیتوں کو گھر آنگن سے باہر نکالا ان گیتوں کو بجار کی دنیا ملائیا لیکن اس دوران انہوں نے ایک لمبا سنگھر جھیلنا پڑا ہم ساردہ سنہا کے بچپن کے دلوں کو جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں انہوں نے لوگ سنگیت کو سادھی بیوہ کے گیتوں کو کیسے گھر چونکٹ سے باہر نکالا ان کے سنگیت کے پرتی لگاو یا کہیں کی پریم کا پہلا بھی رود ہوا ان کی سسرال میں جب وہاں گانے کے اچھا رکھتی تھی لیکن ان کے ساس کی طرف سے گانے کی آجادی نہیں تھی لیکن ساردہ سنہا کے سسر جی سنگیت کے پریمی تھی ان کی اچھا تھی کہ بہو گانا سنائے اس میں تھاکرواری میں بھجن کرتن ہوا کرتا تھا جس میں ساردہ سنہا کو بھی گانے کے اچھا تھی ان کے سسر کی بھی اچھا تھی کبے اس ٹھا گرواری میں گائے اور بڑوں کا آثرباد پرابت کرے حالانکہ ساس کی طرف سے ابھی بھی نہ ہی تھا حالانکہ سادی کے سمیے ساردہ سینہ نے اپنی بھاوی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں سسرال میں گانے کے لیے نہیں ملے گا تو ہم وہاں سے بھاگ کر آ جائیں گے حالانکہ اس طرح کی نووت کبھی نہیں آئی سسرال میں کئی دن بیٹ جانے کے بعد بھی گانے کا موقع نہیں ملا ساردہ سینہ بتاتی ہے کہ ایک دن ان کی ایک نند آئی اور بولے کہ چاچہ جی بولا رہے ہیں پھر ساردہ سینہ نے کہا کہ چاچے جی منا کر رہی ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں بولا اور میں گھر سے سیر پر پلو رہ کر ٹھاکروباری کی اور چل گئی وہاں میں نے تلسی داس کا بھجن گایا مہر اگھوبر کی سودھی آئی انہوں نے بتایا کہ میں گاتے گاتے یہاں بھول گئی تھی کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ میرے گاؤں کے بڑے بجور گئے لیکن جب گھر لوٹی تو دروازے پر ساسو ماں کھڑی تھی وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی تھی کہ اپنی من کی کر لو ساردہ سینہ بتاتی ہے کہ ان کے پتی کا اس دوران خوب ساتھ ملا گاؤں میں کچھ دن رکنے کے بعد دونوں پتی پتنی سمستی پور چلے آئے یہاں ساردہ سینہ ایم اے کرنے آئی تھی اور ان کے من میں یہ بھی چل رہا تھا کہ یہاں گانے کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس لیے من میں ایک اللاز بھی تھا ساردہ سینہ اپنی پہلی ریکارڈنگ کو لے کر بتاتی ہے کہ سال 1971 میں ایچ ایم بھی کی طرف سے پرتیوبہ خوز پرتیوبتہ کا آئیوجن کیا گیا ساردہ سینہ لکھناو پہنچ گئی ٹرین لیٹ ہونے کے کارن وہ تھکی ہاریس تھی اسی طرح سے آوڈیسر بھی ہو گیا وہاں بہت بھیڑ تھا اسطیتی یہاں تھی کہ وہاں دھکتا مکی جیسے حالات تھے اس میں سبھی کو پھیل کر دیا گیا لیکن میرے پتی نے ریکارڈنگ مینیجر کو دوارہ ریکارڈنگ کرنے کی گجارس کی میں نے دوارہ سے چھکائی نیگ پہلے چکائی ہو یو دلروہ بھائیہ انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی پرستو تھی چل ہی رہی تھی کہ ایتھے پاک سے ایچ ایم بھی کے بڑے افسر بھی کے دوبے وہاں آگئے انہوں نے میری آواز سنی اور کہا کہ اس آرٹسٹ کو ریکارڈ کریے اس کے بعد ساردہ سینہ کی گاڑی چل نکلی اور ایچ ایم بھی نے سنسکار گیتوں کی ڈسک شریف بھی لے آئی اب میتلی کے سنسکار گیت بڑے بڑے سان باکس میں بجنے لگے تھے اب ہر طرف ساردہ سینہ کے گیت سنائی دینے لگے تھے ان کے گھر پریوار تک ساردہ سینہ کا گانا پہنچ گیا جب ساردہ سینہ کی ساس اور ان کے دیور نے جب یہ گانا سنا تو وہ بہت خوص ہوئے اب اس تھیتی یہ تھی کہ ساردہ سینہ کی ساس بھی گانے لگی ساردہ سینہ نے اپنے ساس سے پرانے جمانے کے گانے گانے والے گیتوں کو اپنے ساس سے سیکھا اور اپنی ایک نئی دھون دے کر اسے گایا جو آج ہمارے اور آپ کے آس پاس سنائی دیتا ہے جب پردیس میں بھوچپوری فلموں کی شروعات ہو رہی تھی تو اس سمیہ ساردہ سینہ کے کئی ایلبم آئے جن میں لوگ سنگیت کی دنیا میں کرانتی لا دیا بھوچپوری کو ایک الگ پہچان ملی بھوچپوری بھارت کے ساتھ ساتھ دوسرے دیسوں میں بھی پہنچ گیا ساردہ سینہ کے بیواہ گیت اور چھٹ گیت کی دھوم آپ کو ہمیشہ سننے کو مل جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ساردہ سینہ کو بچپن سے ہی گانے کا سوق تھا ان کے پتا بھی گنگن آتے تھے لیکن جب ان کے سادھی بریج کشور سینہ سے ہوئی تو وہ سسرار چلے گئے اور وہاں انہیں تھوڑی پریسانی کا سامنا کرنا پڑا بولی وڈ میں ساردہ سینہ کا پہلا گانا میں نے پیار کیا میں آیا تھا جس کے بول تھے کہتو سے سجنا سے اس کے بعد ہم آپ کے ہائیں کون میں بیدائی گیت کے مادھیم صبح لوگوں کے دنوں پر راج کرنے لگی اس کے بعد گینگس آب باسپور میں ان کا گانا تار بیجلی سے پیتلے ہمارے پیا آیا جو کہ بولی وڈ میں ان کی گائیکی کو ایک الگ پہچان ملی ساردہ سینہ کا گانا آپ بھوچپوری فیلمیں ندیہ کے پار میں بھی سن سکتے ہیں جب تک پورے نہ ہو پھیرے ساتھ ساردہ سینہ نے سال 1988 میں موریسس کے 20 اصحابنا دیباس پر اپنی گائیکی سے بھارت کی سنسکریتی کا ابحاظ کروایا تھا بھارت سرکار دوارہ سال 1991 میں پد منسری پورسکار سے بھی انہیں نوازا گیا سال 2001 میں سنگیت ناٹک اکادمی پورسکار سنہیں نوازا گیا سال 2015 میں بیہار سرکار دوارہ سینے یاترہ پورسکار سے انہیں نوازا گیا اور سال 2018 میں بھارت سرکار دوارہ پد منسری پورسکار سے انہیں نوازا گیا